اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کیا حاجی پر عید والی قربانی بھی واجب ہے؟ یعنی جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں حج میں تین قسمیں ہیں حج افراد، حج تمتع، حج قران اکثر لوگ حج تمتع کرتے ہیں تو ان پر دستاریک کو بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد قربانی کرنا واجب ہے یہ حج والی قربانی ہے اسی طرح جو لوگ حجے قران کرتے ہیں ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے حج والی لیکن ہر سال جو اپنے گھر پر انڈیا میں بکرعید والے دن جو قربانی دیتے ہیں کیا وہ قربانی بھی حاجی پر واجب ہے؟ یہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں مینہ کو جانے سے پہلے پہلے اگر مکہ مکرمہ میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ ہو گئے تو وہ حاجی صاحب مقیم ہو گئے اور مقیم ہونے کے ساتھ ان کے پاس حج کے ضروری خرچوں کے علاوہ ضروری خرچے مطلب کھانا پینا اور ضرورت کی دوائی اور پہننے کا کپڑا جو ضرورت کا ہو اس طرح کے اخراجات کے علاوہ اتنا پیسہ حاجی صاحب کے پاس وہاں مکہ میں ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہو مثال کے طور پر آج کے زمانے میں دوہزار تیئیس کی بات کر رہا ہوں پائن تالیس ہزار یا پچاس ہزار روپیہ ان کے پاس نیٹ کیاش ہے تو پھر اس حاجی کے اوپر بکرعید والی قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے حج والی بھی دینا ہے وہ تو حج تمتو یا حج کران کی وجہ سے ہے اور یہ بکرعید والی قربانی مقیم ہونے کی وجہ سے اور صاحبِ استطاعت ہونے کی وجہ سے ہے اگر یہ حاجی صاحب مینہ کو جانے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ میں پندرہ دن سے کم رہے یعنی ان کا قیام مکہ مکرمہ میں پندرہ دن سے کم کر رہا یعنی دس دن گیارہ بارہ چودہ دن بھی اگر رہا تو یہ مسافر ہو گئے تو مسافر چاہے مالدار بھی ہو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی بکرعید والی ہاں حاجی صاحب اپنی خوشی سے اگر بکرعید والی قربانی دینا چاہے تو دے سکتے ہیں بہرحال اگر کوئی حاجی صاحب قربانی واجب ہونے کی وجہ سے دے رہے ہیں یا اپنی خوشی سے دے رہے ہیں تو بکرعید والی قربانی مکہ مینہ میں بھی دے سکتے ہیں سعودی عرب میں کہیں ان کا لڑکا لڑکی رہتے ہو ریاض وغیرہ وہ ہم بھی دے سکتے ہیں یا انڈیا میں بھی دلوا سکتے ہیں لیکن حاج والی جو قربانی ہے وہ تو حرم میں ہی دینا پڑے گا یعنی مکہ بینہ میں ہی اس قربانی کو دینا ہوگا یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حاج والی قربانی الگ ہے بکرعید والی ہر سال والی قربانی الگ ہے